اس ویڈیو میں بات کریں گے بیہار اسٹی ایٹی سے جڑی ہوئی لیٹسٹ خبروں کے بارے میں خبریں میلنی کوٹ کیس نمبر ستتر تیرانوے سے جڑی ہوئی کل وہ کیس دسپوز ہوا اور اس کیس کے کچھ غلط نریشن ہو گئی تھی تو اس ویڈیو میں ہم لوگ سو کریکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا کچھ چھپا ہے اخباروں میں ساتھ میں اس کیس سے اب کیا فرق پڑھنے والا ہے اسٹی ایٹی پہ تو یہ سب ہی باتیں ہوں گی اس ویڈیو میں ابھی آپ اپنے سکرین پر جو دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے کشش نیوز کا ٹویٹر پیج اس نے آٹھ گھنٹے پہلے یعنی کل رات کو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے پٹنا ہائی کورٹ نے پچھلے آٹھ جنوری کو ہی اسٹی ایٹی پرکچھا میں قدعچار اور کوئے بستہ کو لے کر ہنگامہ کرنے والے چھاتروں کو رہت دیا ہے جسٹس آشتوش کمار نے یا چکان پر سنوائی کرتے ہوئے ان سب ہی ایک سو چھاتروں کو پرچھا تین مہینے میں آیوجیت کرنے کا نردیش دیا ہے تھوڑا لکھنے میں ان سے گربڑی ہوئی ہے ایسا لکھنے کی بورڈ کو نردیش دیا ہے تین مہینے کے اندر ایکزام نشن کرانے کا تو یہ تو ہو گئی جو اپنے ٹویٹر پیج پر ہے کشش نیوز کے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو ابھی کیس کا جو پریزنٹ اسٹیٹس ہے وہ ڈسپوز دکھا رہا ہے پر جو کوپی ہوتا ہے جو پیڈی ایف جو اپلوڈ ہوتا ہے ججمنٹ والا وہ ابھی اپلوڈ نہیں دکھا رہا ہے آج یہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اپلوڈ ہو جائے پر اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک یہ اپلوڈ نہیں دکھا رہا ہے باقی اس ججمنٹ کی کوپی کو پڑھنا بڑا کروشل ہوگا کیونکہ اس میں کافی سارے چیزیں نکل کے آئیں گی کہ اگزیکٹلی وہاں پر کیا ہوا کیا لوجک دیا گیا اور کوٹ نے کیا کہا ہے کین چیزوں کو کنسیڈر کر کے اس اگزامنیشن کو کروانے ہو کہا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہوگی ایک سو چھے لوگوں کا اگزامنیشن کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک بار پہلے ججمنٹ کی کوپی اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے جیسے ہی آئے گا اس پر یہ ویڈیو بناوں گا تو اب ہی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہی اپ ڈیٹ ہے یہ کیس کا اسٹیٹس تو ڈسپوز دکھا رہا ہے پر ججمنٹ کی کوپی وہاں پر ایو لیبل ابھی نہیں ہے اب لوگ دیکھتے ہیں ایک بار اخبار نے کیا چھاپا سب سے پہلے اس کو اگر نیوز پورٹل کے بات کریں تو ہندوستان نیوز پورٹل پر کل رات سے یہ خبر ایو لیبل ہے آپ نے سکین پر ابھی دیکھئے یہ ہندوستان نیوز پیپر کا ہی حصہ ہے جو کہ آج چھپا ہے پٹنا سے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ ویڈیو کو پھر بند کریں گے ایک سو چھے اسٹیٹی امیدواروں کو راحت سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ستتر تیرانوی ایک ایسا کیس تھا چل رہا تھا کافی ٹائم سے پر اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری بھی بہت کم تھی مطلب اس کو کافی کم لوگ اس کو فالو کر رہے تھے یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھا آہے تقریباً دس دن پہلے میں نے پہلی بار اس پر ویڈیو بنایا ستتر تیرانوی پر کے کیس کیا ہے کیونکہ کوئی بھی کیس پر لوگ تب تک دھیان نہ دیتے ہیں جب تک اس کیس کا کوئی فرق نہ پڑے اگزامنیشن کی پرکریہ کا اب لوگ ضرور دھیان دیں گے ستتر تیرانوی کیا ہے اس کے کیس کے ہر ایک پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پر ابھی تک اس پر کوئی دھیان دینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا خیرینی ہو آئی بار پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے اخبار نے جو کچھ لکھا اس کو پڑھتے ہیں پہلے ایک سو چھے سٹی ایٹی امیدواروں کو راحت پٹنا ہائی کورٹ نے اٹھائیس جنوری دو ہزار بیس کو ہوئی اسٹی ایٹی پرکچھا میں قردہ چار اور کوئی ویوستہ کو لے کر ہنگامہ کرنے والے چھاتروں کے کلاف پراتھمی کی درزکرانے تثہ پرکچھا سے ونچیت ایک سو چھے چھاتروں کو بڑی راحت دی ہے اس کے لئے لکھاو آئے کورٹ نے بیہار ویدیالے پرکچھا سمیتی کو ان سبھی ایک سو چھے چھاتروں کی پرکچھا تین مہینے میں آئیوجت کرنے کا آدیش دیا ہے نائم مورتی آشوتوش کمار کی ایکل پیٹ نے گیارہ چھاتروں کی اور سے دائر عرضی پر سنوائی کی آویدکوں کی اور سے ادھیوقتہ کرشن چندر نے کوٹ کو بتایا کہ ایسٹی ایٹی پرکچھا میں سلیبس سے باہر کی اپرشن پوچھے جانے پرکچھا میں قدہ چار ادھکو بیوستہ کو لے کر گیا کہ دو زیلہ سکول سینٹروں چھاتروں نے ہنگامہ کیا تھا بعد میں پرکچھا سمیتی نے پرکچھا کو رد کر دی اور پھر سے پرکچھا لینے کا آدیش دیا اسی بیچ ایک سو چھاتروں کے خلاف پراتھمی کی درج کر انہیں پرکچھا سے نشکاشت کر دیا گیا اس کے ساتھ بورڈ نے بھوش میں ایسٹی ایٹی پرکچھا میں شامل نہیں کرنے کا نینے لیا ان کا کہنا تھا کہ جب پرکچھا سمیتی نے ایسٹی ایٹی پرکچھا کو وہی رد کر دیا تو پھر ان چھاتروں کی پرکچھا کو کیسے ونچت کیا جا سکتا ہے چھاتروں کو پرکچھا سے کیسے ونچت کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ چھاتروں کو ایڈمیٹ کارٹ جاری نہیں کرنا نیائے سنگت نہیں ہے وہیں بیہاروی دیالے پرکچھا سمیتی کی اور سے ایک سو چھاتروں کو پرکچھا سے نشکاشت کیے جانے تدہ بھوش میں ہونے والی پرکچھا سے ونچت کرنے کے نیرنے کو صحیح قرار دینے کا بھرپور پر ریاست کیا گیا لیکن کوٹ کے کڑے رکھ کے سامنے ٹک نہیں سکے ابھی اور اخباروں میں اس چیز کو دیکھنا ہوا کیسے لکھا جاتا ہے پر یہاں پر جو بات تھی حالانکہ ایک یہاں پر deviation ہے یہ والا پیراگراف میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا واہ آوے دیکھوں کہ اور سے ادھیبکتہ کرشن نے کوٹ کو بتایا پرکچھا میں سلیبس سے باہر اکے پرشن پوچھے جانے اور پرکچھا میں کڑا چاہتے تھا کوئی ویسطہ کو لے کر گیا کہ دو زلو جو وہاں پر جو ہنگامہ تھا وہ آؤٹ آف سلیبس کوشن کو پرائمر کے لیے نہیں تھا پرائمر لی وہ لیٹ سے کوشن ملنے کی بات تھی تو آؤٹ آف سلیبس والا معاملہ الگ تھا لیکن یہاں پر اس کو ملا کر کے لکھا ہو گیا ہے خیر اس طرح سے ہندوستان اخبار نے کبر کیا جو کہ آپ اپنے سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں اب اس کا آؤٹ کم کیا ہے سب سے پہلے میں اس کیس کو پہلے بھی کبر کر چکا ہوں پہلے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے گیازلائی سکول میں ہنگامہ ہوا اس کے بعد پھر سارا جو معاملہ چلا پریفہ یار ہو گیا ان لوگوں نے کیس پہلے بھی ٹرائی کیا تھا اگزام جو ری اگزام سے پہلے ابھی اس معاملے میں یہ خبر آئی ہے کہ بورڈ نے کہا ہے آپ ساری کوٹ نے کہا ہے بورڈ کو کہ آپ ان لوگوں کا اگزام تین مہینے کے اندر لیں ان سبھی ایک سو چھے کینڈریٹ کا اب اس سے کیا ہوگا اب اس سے دو چیز ہے کہ اگر یہ کوالیفائنگ نیچر کا اگزامنیشن ہوتا ہے کہ آپ اگزام دو اور صرف کوالیفائنگ نیچر کا اگزامنیشن ہے تب تو سٹی ای ٹی کا ریزرڈ پہلے آ سکتا تھا اور ان ایک سو چھے لوگوں کا ریزرڈ بعد میں آ سکتا تھا کیونکہ اگزامنیشن ہی کوالیفائنگ نیچر کا ہے پر جس طرح کی خبریں آئی ہیں یا جس طرح سے بورڈ نے الگ الگ ٹائم پر پریس لیزرڈ نکال کے کہا ہے کہ یہ کامپیٹیٹیو نیچر کا اگزامنیشن ہے یہاں پر کٹ آف ہوگا اور کٹ آف تب تک نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے جب تک سبھی لوگ اگزامنیشن میں شامل نہ ہو ایک بھی نہ چھوٹے اگر ایک بھی چھوٹ گیا کینڈیٹ تو پھر گر پڑ ہو جائے گا پھر کل کو اچھا سکور کر گیا تو اس کو لسٹ میں شامل کرنا پڑے گا کسی کا لسٹ میں جو اس کا نام آ رکھا ہے اس کو باہر کرنا پڑے گا تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوالیفائنگ نیچر کا اگزامنیشن ہو تو ریزرڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اگزامنی کر کے پھر سے اس کا ریزرڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے لئے ان کامپنیٹیو نیچر کا اگر اگزامنیشن ہے تو وہاں پر سب کو ایک بار میں شامل کرنا ہی پڑے گا ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 106 میں سے کتنے لوگ کس برانچ کے ہیں کس کس سبجیکٹ کے ہیں یہ سب ہی باتیں کیونکہ ابھی جو پیٹیشنر ہیں ان کو میں نے میل کیا تھا ان کا ریپلائی بھی آیا ہے تو ان سے بھی کوشش کریں گے کانٹیکٹ کرنے کا ویڈیو میں کچھ غلطی ہوئی تھی اس کے بعد تین چار لوگوں نے مجھے میسیج کیا تھا تو کئی کیونکہ ہیں اس میں جو کہ الگ الگ سبجیکٹ کے لگتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اور اچھی طرح ہے جانکاری کلیکٹر کہ میں ویڈیو بناوں گا ان کے بارے میں کہ کس کس سبجیکٹ کے یہ سارے کیونکہ ہیں پر ابھی پرائیمرلی جو کچھ خبریں آئی ہیں اخباروں کے حوالے سے یا کوٹ سے اس کو لے کر کیا ایسا لگتا ہے کہ ابھی تھوڑے ٹائم کے لیے اسٹی ایٹی کا ریزلٹ پھر سے ٹلتا ہوا دکھ رہا ہے بورڈ چاہے تو تدپرتہ سے یہ کام ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کی اندر اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے پر بورڈ کے پیچھے کام کرنے کا جو رویہ ہے وہ کس سے چھپا ہوا نہیں ہے تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اپ ڈیٹ تھا کہ اس معاملے میں بورڈ کو پھر سے اگزامنیشن کرانے کا انسٹرکشن دیا گیا ہے ابھی اس میں اور کوئی بھی خبر آئی تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی کے لیے اتنا ہی تھینکیو